بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک فرائیڈ رائس اور ایک فرائیڈ رائس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے لیے دو گلاس چاول میں آج تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس لیے میں نے دو گلاس چاول لیے ان کو ایک گھنٹہ بھگویا پھر اس کے بعد کھلے پانی میں دو چمچ دو ٹی سپون سورڈ ڈالا اور ون ٹی سپون وینیگر ڈالا اور اس میں میں نے ان چاولوں کو بوائل کیا بوائل کر کے سٹین کر لیا اور چاولوں کو میں نے تقریباً ایٹی پرسنٹ تک بوائل کیا ہے دیکھئے تھوڑے سے یہ سخت ہیں کیونکہ ابھی ان کو دوبارہ ہم نے دم پہ لگانا ہے اس کے بعد میں نے لیے ہیں یہ ایک باؤل ہے میرے پاس کیپسی کم کٹی ہوئی یعنی کہ شملا میرچ ایک باؤل ہے کیرٹ یعنی کہ گاجر اور ایک باؤل میں نے کاٹ کر لی لی ہیں کیبیج یعنی کہ بندگوں بھی اس کے بعد ایک جائے گا اس میں انین چاپ کیا ہوا ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پیسٹ پھر اس میں جائے گا وینیگر تقریباً فور ٹیبل سپون سویا ساوس جائے گا اس میں سکس ٹو ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا ون ٹی سپون سوٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور اس میں جائیں گے چار انڈے انڈوں کے ساتھ ہم تھوڑا سا فوڈ کلر انڈوں میں ڈال کے اس کو پھینٹیں گے ان سے انڈوں کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے ویسے تو چائنیز رائس یا ایک فرائیڈ رائس میں جو ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس میں ڈالیں چائنیز سوٹ لیکن چائنیز سوٹ پر ریسرچ یہی آئی ہے کہ چائنیز سوٹ سید کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے اس میں ہم پھوڈ کلر اور وان پینٹ سوٹ ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہو گیا دیکھئے کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پہن لیا اس میں ہم نے گرم ہو گیا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایکس جو ہم نے ایکس پیٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ابھی ایک دم سے چمچ نہیں اس میں چلائیں گے اس کو تھوڑی دیر اس کو سیٹ ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کی سائیڈ پڑھٹیں گے میڈیوم پھر ہم اس ایک کو بنائیں گے ہم اس طرح سے یہ سکریمبل ایگ ریڈی کریں گے اس کو ہم چمچ سے یوں اس کے چھوٹے پیسز کرتے جائیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے اس کا کلر ہم نے براونی ہونے دینا بس یہ جو بند گیا تھوڑا سوفٹ اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ایک کو نکالنے کے بعد ہم اس میں دوبارہ سے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے یہی 3 to 4 ٹیبل سپون ڈال کر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جو ایک این ہم نے چوپ کر کے رکھا تھا اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے جس کو کہ ہم سوتے کرنا کہتے ہیں بس تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے گارلک میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہم نے نیچے چولا ہے وہ ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے بہت ہائے نہیں ہے اور نہ ہی لو ہے میڈیم پہ ہم اس کو رکھ کے پکائیں گے یہ دیکھیں اس میں گارلک کو اس وقت تک بنائیں گے جب تک اس کی خوشبو نکلنے لگ جائے گی گارلک کی خوشبو آنے لگ گئی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے کیرٹس کیرٹس اگر تو آپ کی تھوڑی سی سفت ہیں تو پہلے ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیں پھر باقی ویجیٹیبلز اور اگر وہ فریش کیرٹس ہیں تو پھر آپ اسی وقت ساتھ باقی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ساتھ میں ڈالیں گے کیپسکم یعنی شملا میرچ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ساری سیزننگ ایڈ کر دیں گے سیزننگ میں ہم نے لیا تھا 1 تی سپون سالٹ 1.5 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس میں ہم لیا ہم لیں گے 4 تی بل سپون وائٹ وینیگر اور سویا سوس ہم لیں گے 6-8 تی بل سپون اس کو تھوڑا سچولا سلو کر کے ہم دو منٹ کے لیے اس کو بس اس میں مکس ہونے دیں گے ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے ان کا کلر ہم نے خراب نہیں ہونے دینا اب ہم اس نے ایڈ کر دیں گے کیبیج کیبیج کو ان دونوں چیزوں سے تھوڑی سی دیر بعد ایڈ کریں گے مرنہ کیبیج بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اور ہم نے ان ویڈیٹیبلز کو سوفٹ نہیں کرنا اب ہم ان کو میڈیم ہیٹ پر ٹھوڑی دیر کے لیے سٹائر فرائی کریں گے یہ دیکھئے ایڈ کر دیں گے اس میں اپنا جو ہم نے ایک بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیئے تھے وہ آپ اگر ایک فرائیڈ رائس ویسے تو کامرچوں میں ہی اچھا لگتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی اس کو سپائسی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایزیتیز یوز کرنا ہے اگر منچورین کے ساتھ یوز کرنا ہے تو پھر یہ اتنی ہی مرچ کافی ہے یہ دیکھئے بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے رائس جو ہم نے وائل کر کے رکھے تھے یہ دیکھئے ان کو ہم اب اچھی طرح سے توس کریں گے دیکھئے ان کے اوپر کتنے پیارے کلرز آ رہے ہیں گرین ییلو اور ریڈ تمام کلرز اس میں آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بس اب اس کو اب آپ کور کریں گے اور 5 منٹ کے لیے بلکل سلو ہیٹ پر اس کو دم میں رکھیں گے سلو ہیٹ پر چلی ہم چیک کرتے ہیں سبردست ریڈی ہیں ہمارے مزیدار سے اگ فرائیڈ رائس ان کو ہم ڈش اوٹ کرتے ہیں تو جی ڈش اوٹ ہو گئے ہیں ہمارے اگ فرائیڈ رائس آپ اس کو منچورین کے ساتھ ٹرائے کریں یا پھر شیشلی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ کیسے بنے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو کانڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ